ایک بندہ حضورتی ختم عبوبت ہے ڈاکو ڈاکا مارداد مولی خادم انہوں کی کوئے جناب انہوں ہار لے آگے پاؤ وہ ڈاکوئے تو ڈاکوئے تو ڈاکوئے ہی کرنا ہے نا چورئے تو چورئے ہی کرنا ہے میں قدی بھی کسی نے کچھ نہیں کیا لیکن جاتو گلو حضورتی عزت دی آوے کہوں جی اقبال کی گل کر دائے تھے بیٹا نساکی ناز پیمانا گفتم اے مہم ہی گل یہ تھے اقبال بندہ کر دائے اقبال جی بندہ کہتا ہے نساکی ناز پیمانا گفتم حدیث عشق بیباقانا گفتم اقبال کہتا ہے جدو میں حضورت عشق دی گل کرنا کہ میرے کلام جا نہ شرابی ہی لے گل اللہ نہ پیونا رہے ہی لے گل نہ جا نہ پیونا رہے ہی لے گل ہاں جدو میں حضورت عشق دی گل کرنا کہ بڑا بیباق ہو جا دا میں کہا اقبال جلا ہو یہاں میں ہمیں بیباق ہو گیا ہے میں نے پتہ نہیں بیباک کتنا خطرناک لفظی جی بیباک ہونا میں کہا اقبال تُو بیباک کیوں ہے کہنا کہا شنیدم آجاز پاکان امت ترابہ شوخی رندانہ گفتم اقبال کہنا ہے میں جڑی بیباکی عشق رسول نے جو اکھینا سیدنا صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک میں انجی گل سنی جی دین نہیں پڑھے تو پھر دین پڑھے جڑا گل کرتا ساکتا جدو حضور دی عزت دی گل آوے تو میں نے بہت ساری علمات دی امانتاں گل آ جڑیاں حدیثہ میں موجوداں میں آج تک بیان نہیں کیتے ہیں میں بیان کر رہا تھا تو اسے اٹھ کے نصب پاوو اپنے آپ نو سمجھو سمجھا جدو حضور دی عزت دی دعسو جی صحابہ صرف مولماء بیٹھے انہوں نے کہا پچھو صحابہ صرف حضور دی گھر روٹی کھا دی روٹی کھا کے گل آگ کیتے ہیں رب نے ادھا رکو نازل کر دیتا ایک آنے جی کوئی سوچ سکتا ہے حضور کے بارے میں بات کریں میکیتے سوچیں نکالے نہیں صحابہ صرف گلہ کی دیا اللہ نے ادھا رکو نازل کر دیتا فرمایا آج تو بعد ایمان آ رہے ہو کھانے دا ٹائم ہووے تو میرے نبی دے گھر دی طرف بھی نہیں ویکھنا میرے ناظرین نا اینہ دا مطلب کھانے دا ٹائم فرمایا کھانے دا ٹائم ہووے تو میرے نبی دے گھر دی طرف بھی نہیں ویکھنا کھانے دا ٹائم اگر جڑا اور دھوان اٹھ رہا دکھانا پاک رہا ہونا فرما اے بھی نہیں اجازت ہے جو با فیضہ دعی تم آگے جی جدوں کھانے تھا میرے نبی بلان پھر روٹی کھا لو پھر روٹی کھا کے فن تشیرو میرے نبی دے گھروں نکل جاؤ بلا مستان سینہ لے حدیث آج تو بعد میرے نبی دے گھر بیگ گلہ کرنے دی اجازت نہیں پھر روٹی کھانے یوزن نبی پہلے جی ایک دن تسا جڑیاں گلہ کیتی ہیں میرے نبی دے گھر بیگ سابقی گلہ کیتی ہیں پلاٹ خرین ہے مدینہ پاک سسیٹیاں بند رہی ہیں انہیں یہی کیتی ہیں گلہ کتنے ایسی کچھ نصیبہ کہ رسول اللہ تشریف لے آئے سانو جناب اپنا جلوہ بکھایا حضور تک غلامی سان اے گلہ کیتی ہیں فرمایا نہیں میرے نبی دے دل تے گزر گئی باگ پہ کسی روٹی کھا کے اٹھے گیا ہونا ہو میرے نبی نو ایزا ہو گئی فیستحی منکم واللہ لا يستحی من الحق میرے نبی نے حیاء فرمایا تو ہنو گھر بیٹھے ہیں کمیں اٹھان دے لیکن اللہ اپنے نبی کی عزت بتانے میں حیاء نہیں کرنا دا سو جی اس طور پڑی کو گل ہے کائنا سے جی نئی دین پڑھے تھا پھر پڑو اتنا حساس مسئلہ ہے کہیں جی کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے میں کہتے سوچنڈی گال نہیں یہ تھی تک دل وچ بھی گزر جائے تھے بندہ نپیا جاتا تو سی اڈے وڈے ڈاکے مار کے کہیں دے جی ہم بھی عاشق رسول ہیں میں جی عاشق رسول کوئی نہیں پڑھے کہ ہوئے مسلمان سمنی مسلمانہ دی ہوئے ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نا دے پڑھے ہوئے اقبال دے قید عاظم نے بڑھایا ہوئے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے موڈا لائے ہوئے علم الدین نے خون دیتا ہوئے مرید حسین نے خون دیتا ہوئے غازی صدیق نے خون دیتا ہوئے غازی محمد جناب عبداللہ نے خون دیتا ہوئے اس لیے اسمبلی میں جنب اترائی سو بندہ حضور دی ختم عبوبت میں ڈاکہ مار دے ہوئے تے پھر پچھن جاوے اٹھ بندے ہو شہید کر دے ہو تے بارہ آزار شل ڈا دے ہو نہ دے کہ تسی پچھن کیوں آئے میں یہ وجہ عشق رسول نہیں پڑھیا میں تا یہ وجہ عشق رسول پڑھیا کہ میدانِ عدیبیہ میں چاچا گل کر رہا حضور دینار حضرت عربہ بن مسعود گل کر رہا کافرہ دی طرف ہو سفیر بڑھ گئے گل کر دیا کر دے ہو نا حضور دی مبارک داڑی رہن ہاتھ لہ دیتا وانا کہ جناب جان جو اے لڑائی نہیں ٹھیک پچھے مغیرہ بن شعبہ کھڑے سن آپ دے سکے بتیجے حضور دی غلام بعد ہی چونہ کلمہ پڑھیا اور وہاں بن مسعود جب وہ چاچے ہیں نہیں کیتا نا تے سکے بتیجے نے تلوار دردستہ لیا کہ چاچے دے ہاتھو تے ماریا وانا کہ آخر یدہ کان نحیت رسول اللہ ہے بہ اللہ تسلہ علیک فرمایا چاچے اگر جو خوشحامن کر رہا ہے لیکن ہماری نظر میں یہ بیعت بھی ہے دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو میں کٹ کے رکھ دوں گا پیچھے کا رات رکھ دوں گا یہ میں نے اس کے رسول پڑھا